السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ بفضل ہی تعالی میں عمرے کے سفر پر ہوں آپ تمام حضرات سے دعاوں کی گذارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں جیسا عمرہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے قدم قدم پر نسرت فرمائیں رہبری فرمائیں اپنی مدد شامل حال فرمائیں سارے ارکان آسانی سے ادا کرنے کی اللہ توفیق اتا فرمائیں اور انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بھی بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیف فرمائیں میرے سے جانے میں انجانے میں کسی کو کچھ تکلیف پہنچی ہو کسی کی قیبت ہو گئی ہو یا کسی کی کوئی بات ہو گئی ہو ایسے زید تک کچھ تکلیف پہنچی ہو یا میرا کچھ حق باقی ہو تو آپ تمام حضرات سے گذارش ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائیں گے بہت سی مرتبہ بیانات میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پسینہ وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ رومال دے دیتے ہیں یا ہم ان سے رومال لے لیتے ہیں اگر کسی کے رومال میرے پاس ہو تو وہ مجھے ہدیہ کر دیں یا مجھے معاف کر دیں یا وہ مجھ سے لے لیں یا اس کی قیمت لے لیں آپ تمام حضرات سے دعاوں کی گذارشیں دعا کیجئے کہ اللہ اس سفر کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرمائیں اور اللہ تعالی ہم تمام سے عالمی کام لے لیں دعاوں کی گذارشیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات سے بھی گذارشیں فرض نماز کے بعد دعائیں کریں کہ اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر آنا چاہتا ہوں اللہ بہت جلدی لائیں گے اپنا ایک گلہ بنائیں کبھی آپ پیسے ڈالیں بچوں سے ڈالوائیں فیملی سے ڈالوائیں کبھی سو روپے کبھی پچاس روپے اپنی طلب اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی طلب کی اللہ بہت جلدی قدر کریں گے دعاوں کی گذارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ